تو ڈیڈ لائن بڑی یا لائف لائن ورک لائف بیلنس ورک ہیلس بیلنس کیسے بٹھائیں گے آپ اس پر ہو رہی ہے بات اور چلیے اب کچھ فوکس کرتے ہیں کی کیسے آپ یہ ساری چیزوں کو فکس کریں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بھی اسی طرح کی کسی ستھیتی میں فسے ہوئے ہیں تو سناکشی مجھے بتائیے کہ as an individual as a worker آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کا جو یہ بیلنس سے یہ بگڑ رہا ہے وہ کون سی سائنز ہوں گے جہاں پر آپ کو ضرور alert ہو جانا چاہیے کہ یہ چیز اب تھوڑی بگڑ رہی ہے اور مجھے اس پر دھیان دینا چاہیے بلکل سو جب ہم ہر روز آفیس کے لئے تیار ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے یہ دیکھ سکتے ہیں کیا ہمارا جمن ہے آفیس جانے کا کیا ہم ready ہیں کہ آج کوئی بھی ہمیں کچھ بھی بول دے ہم کچھ بھی کر کے دکھا سکتے ہیں اور ہم آج result لا کے ہی دکھائیں گے کیا ہمارا یہ state of mind ہے یا پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آج اس سر سے ہم بات نہ کریں یا یہ ہمارے پاس آئے نہ یہ کام ہم ہینڈل نہ ہمیں کرنے کو ملے جب ہم بھاگنے کے لئے تیار ہیں کام سے یہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو signal آ جانا چاہیے کہ کہیں پہ وہ balance بگڑ چکا ہے آپ کا اندر کا سنتلن جو ہے ایک خوشی کا ایک شانتی کا ایک passion جس کو ہم بولتے ہیں کام کے لئے وہ کہیں نہ کہیں ہل چکا ہے اسی لئے ہم بھاگنے کے لئے تیار ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ بس break کب ہوگا کب ہم relax کر پائیں گے کب ہم وہ ٹی وی دیکھ پائیں گے کب ہم وہاں کہیں بھاڑ جا پائیں گے جب ہمارا focus پوری طریقے سے کام سے بھاگنے کا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا area پوری طریقے سے complete نہیں ہو رہا ہے آپ کو وہاں پہ جو خوشی جو شانتی چاہیے fulfillment جو چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے تو اگر آپ کام سے بھاگتے ہیں office سے بھاگتے ہیں تو اس پہ ایک چھوٹا سا کوشن میں آپ کے اوپر آ رہا ہوں کہ جو سناکشی کہہ رہی کہ آپ کام سے بھاگتے ہیں لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کام ہو دو الگ الگ لوگ ہوں ایک بھاگے ایک نہ بھاگے کیونکہ ہم بہت ideal state بھی لے کے نہیں چل سکتے اگر ورنہ میں ایک ہی طرفہ بات کرتا چلا جاؤں گا کہ سب کچھ ideal ہے لیکن definitely workers میں بھی الگ الگ رہتے ہیں لوگ جو آپ کے employees رہتے ہیں یا آپ کے جو partners رہتے ہیں کہ ایک کا من لگ رہا ہے ہو سکتا ہے دوسرے کا من اتنا نہ لگتا ہو ہو سکتا ہے دوسرے کا تھوڑا آلسہ بھی ہو جاتا ہو یہ بھی ساری practical چیزیں ہیں یہاں کیسے distinction ہوگا یہاں کیسے پہچان ہوگی ہم آپ کا profession کیا ہے ہمارا profession ہے ہمارا profession ہے ڈیڈاڈ آئنس کا کام کا جو کی important ہے بہت وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں ہوا تو کسی کی لائف چلی جائے گی یا کوئی ایسی crisis والی situation آ جائے گی دوسری چیز I think ہر ایک انسان میں ان کے مینجرز کو ان کے کورپوریٹ کلچرز کو دیکھنا چاہیے کہ کس میں کس چیز کی شمتہ ہے ہر کورپوریٹ اپنے 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 تیسٹ کرتی ہے سٹارٹنگ میں جب ان کو ہائر کرتی ہے دیکھنے کے لیے کہ ان کا کس چیز میں کتنا aptitude ہے یہ ایک necessary سا step ہوتا ہے mostly کوپوریٹس میں اگر اس aptitude کے سمیے پہ آپ دیکھ پائیں کہ کس انسان میں کتنا کام کرنی کی چاہا ہے کس انسان کو کتنا passion ہے کتنی چیز کتنا کرنے چاہتے ہیں اور اس کے basis پہ وہ work کریں بٹ یہاں میں ایک اور چیز highlight کرنا چاہوں گی کہ کہیں نہ کہیں ہر employee کو ایک ability to say no کو practice کرنا چاہیے assertiveness ایک ایسی چیز ہے جو ہم as a psychologist بہت سارے لوگوں کو train کرتے ہیں ہماری culture میں ہمیں بتایا گیا ہے ہر چیز میں ہاں بولنا بہت اچھی بات ہے بہت اب کب تک کس چیز میں ہاں بولیں گے اگر آپ assertive ہوئیں صحیح چیز کو ہاں اور کچھ چیزوں میں جب آپ کے لیے extreme ہو رہا ہو تو وہاں پہ نہ بولنا بھی اتنا ہی اوشک ہے جتنا ہاں بولنا ہے ٹھیک مصر بالا سبرمنیم یہ تو سائیڈ ہوئی کہ کہاں مطلب جو employee ہے جو worker وہ لیکن team leads ہوئی management ہوا ان کو کہاں پہچاننا چاہیے کہ ان کے لیے بھی line draw آگئی اس کے اوپر اب وہ اور expect کریں گے تو یہ غلط ہے یہ بھی بڑا important یہ actually complicated question ہے وہ line draw کرنا اتنا آسان نہیں ہے جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا آپ ایک worker ہیں factory setup میں کام کر رہے ہیں تو کافی آسان ہے وہ line draw کرنا کیونکہ آپ کا جو کام ہے پیورلی کتنے گھنٹے کا آپ کام کر رہے ہیں اس کے وقت کو ڈیپن کرتا ہے لیکن white collar services industry میں وہ ڈیپن کرنا بہت ہی ڈیپن کرتا ہے اور pressure کھائن طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کو billing زیادہ کرنا ہے اور جیسے آپ کہہ رہے تھے ایک employee چھوڑ کے گیا ہے آپ کو replacement آپ کو لانے میں تھوڑا time لگے گا شاید existing employees کو more and share کرنا پڑے گا etc but جیسے ہی employees کو لگ رہا ہے کہ یہ شاید مشکل ہوگا they should give a red flag up front نہیں تو بات میں بچتا آئیں گے ہمارے cultural problem بھی شاید ہے کہ اتنا easily ہم نا نہیں بولتے ہیں even in personal life تو اس لئے وہ workplace میں بھی وہ reflect کرتا ہے کہ easily نا نہیں بولتے ہیں but sometimes soft no پہلے سے بولنا بہت important ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ بھی ایک strong stance employees لیتے ہیں کہ یہ شاید تھوڑا مشکل ہوگا مجھے اور تھوڑا support چاہیے کیسے اس کو solve کر سکتے ہیں ویسے ایک partnership یا collaborative approach اس طریقے سے آپ سہی کہہ رہے ہیں ایک پورا ecosystem چاہیے اس کے لئے یہ کوئی ایک طرف کی بات نہیں ہو سکتی یہ employee یا employer کی بات نہیں ہو سکتی ایک پورا ecosystem ہے جس میں equally سب کو role play کرنا ہے کیونکہ بہت ideal conditions تو کہیں بھی نہیں ہوں گی لیکن ان سب کے بیچ میں ایک balance کیسے strike ہو ایک سنتولند کیسے بیٹھے employee ایک worker کو no کرنا ہے ایک manager یا team lead کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنی line تو cross نہیں کر رہا اور یہاں پر شاید پورا environment وہ ایسا بنے کہ بھائی سب جگہ سنتولند پیدا ہو نہ کی اسنتولند کی استطیب بنے حالانکہ again یہ کیسے achieve ہوگا یہ بہت ایک مہین سی بات ہے پڑ کرنا تو سننے دیکھنے کو ملیں گی لیکن I hope یہ ساری باتیں جو آج ہم نے کی again awareness understanding thought process ان سب کو ہی بڑاوا دے گی اور انہی چیزوں سے سمسیہوں کے حل نکلتے ہیں بہت شکریہ آپ تینوں ہی مہمانوں کا اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے اور اپنے انپورٹس دینے کے لیے نمسکار ملیں گی موسیقی